نمشکار دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایک بوٹ نیک میں سلیو لیس کورتی کی کٹنگ لے کر گیا ہوں اس کٹنگ میں میں آپ کو بتانے والا ہوں آر مول کے بارے میں کہ ہمیں آر مول کس طریقے سے کٹنگ کرنا چاہیے تاکہ ہماری یہاں سے اس کی زیادہ نظر نہ آئے کیسے ہمیں سولڈر رکھنا چاہیے کیونکہ سولڈر میں کنفیوجن ہوتی ہے کہ کتنی ہمیں یہاں پہ سٹیپ رکھنی ہے کتنی ہمیں یہاں پہ سٹیپ کی جو چوڑائی ہے وہ کیسے کمپلیٹ کرے یا ہم سولڈر کتنا کٹنگ کرے تو یہ چیز بتاؤں گا ساتھی میں آپ کو بتانے والا ہوں ہیپ کے بارے میں کہ جو ہماری ہیپ ہوتی ہے تو کمر کے کئی جیسے ہم نے دیکھے ہیں کشٹمر روجی آتے ہیں تقریبا کئیوں کی کیا ہوتا ہے کمر بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور ہیپ والا پارٹ جو ہوتا ہے وہ ایکسٹا ہوتا ہے مطلب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس میں کیسے ہم کٹنگ کریں تاکہ ہماری کمر کی سیپ بھی ٹھیک آ جائے اور یہاں سے کونے بھی نہ نکلے تو دو تو ان پوائنٹ میں نے یہاں پہ کٹنگ کر کے رکھے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو دوستو یہاں پہ یہ ہمارا ہیپ والا پوائنٹ ہوتا ہے یہ والا اگر ہماری سلائی آتی ہے کمر کے ناپ کے اکوڈنگ تو یہاں پہ آتی ہے لیکن ہم نے سلائی لگانی ہے یہاں پہ باہر والی سائیڈ تو یہ جب ہماری سلائی باہر آتی ہے تو یہ کونہ ہمارا بلکل بھی یہاں سے کان نہیں نکلیں گے یہ ایکشٹر نہیں نکلے گا آپ بولو گے کہ اس کو ہم ٹائٹ کرتے ہیں اگر اس پوائنٹ کو ٹائٹ کرتے ہیں یہاں سے آدھائنچ یا پونائنچ تو ہپ سے فس جاتا ہے تو یہ جو فارمولا جو میں نے یہاں پہ کٹنگ میں بتایا ہے تو اس میں آپ کو یہاں پہ یہ نہ تو کونہ نکلے گا اور نہ ہی یہ چیز آپ کی فسے گی تو ہماری سلائی یہاں پہ آنے والی ہے اب سلیولیس کرتی میں ہمیں آرمول کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے یہاں پہ گولائی ڈالیں یہ دیکھیں میں نے گولائی ڈالی ہوئی ہے یہ والی کیسی گولائی ہوگی یہاں پہ تو اس میں کیا ہوگا یہاں سے ہماری سکن بلکل بھی نجر نہیں آئے گی پرفیکٹ آئے گی کوئی بھی دکت نہیں آئے گی ساتھی میں یہاں پہ آپ کو اس ٹیپ کے بارے میں بتانے والا ہوں سٹیپ یہاں پہ کتنا رکھیں اور کس طریقے سے کٹنگ کریں تو آئیے فٹا پٹ سے سیکھتے ہیں اس کرتی کی کٹنگ کرنے کا آسان طریقہ دوستو جو آپ نے سلیولیس کرتی کی کٹنگ دیکھی ہے اس کے لیے ہم نے یہاں پہ یہ فیبرک لیا ہوا ہے ڈائی میٹر ہمارے پاس فیبرک ہوگا اور یہ چکن ورک والا فیبرک ہے اس میں سے ہی ہم آپ کو یہاں پہ سلیولیس کرتی کی کٹنگ بتائیں گے تو یہاں پہ جو سائج ناپ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو لیندھ ہماری 44 تیار ہے بریشٹ کا ناپ ہوگا ہمارا 36 دیکھیں جب بھی ہم یہاں پہ پورا سائج لیتے ہیں سریر کا اگر ہم سلیولیس کوئی بھی کرتی تیار کرتے ہیں تو اس میں ہمیں لوجنگ ایک انچ کی دینی ہوگی ویسے نورمل ہم تین انچ کی لوجنگ دیتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں ایک انچ کی ہی لوجنگ دینی ہوگی کیونکہ آرمول سے لوج نہ ہو اور اس کی زیادہ اس طریقے سے نجر نہ آئے یا وہاں پہ لٹک نہ جاتے ہیں جو یہاں پہ مول ہوتا ہے تو آرمول سے لوج ہو جاتا ہے اگر ہم تین انچ کی لوجنگ دیں گے تو اس لیے دیان رکھیں اس کی لوجنگ کافی رہے گی ویسٹ ہوگی ہماری 34 یہاں پہ ہمیں تین انچ کی لوجنگ دینی ہے 34 ہمارا سائج نکل کر کہے گا تیار اور ہپ ہے ہماری 44 اور دو انچ کی لوجنگ دی جاتی ہے اور 23 ہمارا ہاف اس آئے گا بلکل جو کی تیار نہ پائے گا گلہ ہم بوٹ نیک میں بنانے والے ہیں یہاں پہ بوٹ نیک ہمارا فرنٹ اور بیک ساڑے تین ساڑے تین ہوگا اور ساڑے نو انچ ہوگا ہمارا یہاں پہ جو بروڈ لیند سلیو لیس کرتی ہے یہ پورا ناپ اپنے یہاں پہ سمجھ لیا ہے سب سے پہلے ہمارا پہ کپڑا دیکھتے ہیں دیکھیں سلیو لیس یا کوئی بھی کورتی کٹنگ کرنے کے لیے کپڑا بچھانے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے یہاں پہ اس طریقے سے سب سے پہلے اس کو ایسے ہم یہاں پہ کپڑے کو ایسے بچھائیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس طریقے سے فولڈ لگا لینا ہے ایسے جو ہم فولڈ لگائیں گے اس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کا ہیپ والا سائز آنا چاہیے جیسے ہمارا یہاں پہ ہیپ کا سائز ہے یہ تیس انچ تو ساڑھے گیارہ انچ بنتا ہے تو ساڑھے گیارہ کے بعد ہمارا اتنا کپڑا رہنا چاہیے جو کہ اندر چاک کے لیے فولڈ ہو جائے تو اس طریقے سے ہم یہاں پہ اس کو ایسے بچھائیں گے ایسے بچھانے کے بعد آگے کا کپڑا بھی سیم ایسے ہی سیٹ کریں گے ایسے ہی ہم یہاں پہ اس کو سیٹ کرتے جائیں گے اس کے بعد ہم نے پورے پیس کو ڈبل کر لینا ہے ایسے تاکہ ہماری فرنٹ اور بیک اکھٹے کٹنگ ہو جائے نہیں تو آپ کو یہاں پہ ڈبل ٹائم لگتا ہے اور ایسے کرتے ہیں تو آپ کا کم ٹائم لگتا ہے اس طریقے سے ہم یہاں پہ کپڑے کو سیٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں دوستو کپڑا ہم نے اچھے سے سیٹ کر لیا ہے اور اس طریقے سے یہاں پہ اوپر کی سائیڈ ہمارا فرنٹ آئے گا اور نیچے والے کپڑے میں سے ہمارا بیک سائیڈ کپڑا جائے گا تو دونوں پیس ہمارے کھٹے کھٹ جائیں گے سب سے پہلے ہمیں نیچے کی سائیڈ یہاں پہ اس طریقے سے بلکل سیدھا نیسان لگانا ہے ایسے پھر نیچے ہمیں یہاں پہ دو سے دھائی انچ کا فورڈ کے لیے جو ہمارا فورڈ ہوتا ہے ترپائی کے لیے اس کا نیسان لگانا ہے اس طریقے سے یہاں پہ اب ہمیں یہاں پہ لیندھ لینی ہے لیندھ ہے ہماری فورٹی فور تیار تو یہیں اسی پوائنٹ پہ چلنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ فورٹی فور اینڈ ہاں پہ ہمیں اس طریقے سے انچ ٹیپ رکھنا ہے اور سیدھا اس طریقے سے انچ ٹیپ کو بچھاتے ہوئے نیسان لگانا ہے اس کے بعد ہمیں پہلا نیسان آرمول کا لگانا ہے کتنا ہمیں گلا اوپر کی سائیڈ رکھنا ہے آرمول کٹنگ کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں بنانا ہے سلیو لیس میں آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے بوٹ نیک ہونے کے باوجود بھی آپ نے آرمول کو کم کرنا ہوگا کیونکہ نہیں تو جو ہمارا آرمول ہوتا ہے یہاں سے ہمارا آرمول میں اسکن نہ جراتے ہیں اگر ہم بڑا آرمول کٹنگ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہم بوٹ نیک کے اکورڈنگ بھی جو کٹنگ کریں گے ساڑھے چھینچ کریں گے تو پہلا نیسان ہمارا ساڑھے چھینچ پہ ہوگا جو کہ آرمول کا ہوگا دوسرا نیسان ہمارا کمر کا 15 پہ ہوگا اور تیسرا نیسان ہمارا 22 تو یہ سبھی نیسان جو ہوں گے ان کو ہم بلکل سیدھا اس طریقے سے آگے کی سائیڈ بڑھا لیں گے یہ دیکھیں یہ سبھی نیسان ہم نے آگے کی سائیڈ یہاں پہ بڑھا لیے ہیں اب لگانا ہے ہمیں سائیڈ کا نیسان تو سائیڈ ہے ہمارا سب سے پہلے اوپر جیسے ہم نے 37 رکھنا ہے تو یہاں پہ 37 کا ہافیسہ جو ہمارا چوتھا باگ بن جاتا ہے سوہ نو انچ بن جاتا ہے نو چک چھتیس پلس سوہ میں یہ ہمارا سوہ نو تیار آئے گا 37 انچ کے حساب سے یہاں پہ پہ پھر شے میں آپ کو چیک کر آ دیتا ہوں جیسے چھتیس ہمارا سائیڈ ہے بڑھا اس میں ایک انچ پلس کریں گے تو ہمارا 37 ہو جائے گا 37 کا چوتھا باگ ہو جاتا ہے ہمارا سوہ نو تو سوہ نو پہ ہمیں نیشان لگانا ہے تو اسی پرکار ہمیں یہاں پہ دیان دینا ہے کمر ہے ہماری 34 34 انچ 34 کا چوتھا باگ ہو جائے گا ہمارا یہاں پہ 8 چک 32 پلس 5 4 کر لیں گے تو ساڑے آٹ تو یہاں پہ آئے گا ہمارا ساڑے آٹ انچ نیشان ہیپ ہے ہماری 23 انچ تو 23 کا یہاں پہ جیسے کی 23 انچ آئے گا اس کا جو ہافیس سا آئے گا ہمارا یہ آئے گا ہمارا 23 کا ہافیس سا ساڑے گیار آئچ تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اس طریقے سے یہاں پہ نیشان لگائے ہیں تو یہ 44 میں ہمارا یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہ مشٹیک لیکن سائز ہمارا یہ نکلتا ہے یہ آتا ہے 44 پلس 2 یہاں پہ کریں گے تو یہ ہمارا 46 آئے گا 46 کا ہافیس سا ہمارا 23 انچ آئے گا تو یہ دھیان رکھنا ہے کئی بار ہو جاتی ہے گڑھ بڑ تو یہ ہمارا 23 میں 11.5 ہم نے یہاں پہ نیشان لگا لیا ہے اب ایک چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے یہاں پہ اس طریقے سے جب ہم نیشان لگائیں گے تو یہ والے نیشان ہم ملاتے ہیں ہیپ والا پارٹ ہمارا یہاں پہ نکل جاتا ہے باہر کی سائیڈ مطلب کونہ نکلے گا یہاں پہ اور یہ جو کونہ نکلے گا بہت ہی گندہ لگے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے کمر کی بھی فٹنگ دینی ہے اور ہپ میں کونہ بھی نہیں نکلنا چاہیے تو اس کے لیے ہمیں یہاں پہ ڈٹ ڈالنی ہوگی تو یہاں سے ہم اس طریقے سے نیشان لگائیں گے 3.5 سے 4 انچ کا اور یہاں پہ ہمیں ڈٹ ڈالنی ہے ایسے نیشان لگائیں گے سیدھا اوپر کی سائیڈ 3 انچ نیچے کی سائیڈ 4 انچ یہ ہم ڈٹ ڈالیں گے اور یہاں سے ہمیں پونہ پونہ انچ کی اس طریقے سے دونوں سائیڈ کی ڈٹ ڈالنی ہوتی ہے آپ چاہیے نیشان لگائیں اچھے سے اس طریقے سے نیشان لگائیں ایسے ہماری یہاں پہ یہ ڈٹ آئے گی تو جو ہم نے یہاں پہ ڈٹ ڈالنی ہے نا یہ چیز ہماری آگے کی سائیڈ یہاں پہ بڑھ جائے گی یہ ایک انچ یہاں پہ اس سائیڈ میں جائے گی اب ہمارا جو سیپ آئے گی یہاں پہ اس طریقے سے آ جائے گی سلائی کی یہ والی ایسے تو نہ تو ہمارے یہاں پہ کونے نکلیں گے اور یہ ڈٹ ڈالنے کے بعد آپ کی یہ فٹنگ بھی یہاں پہ پروپر آ جائے گی کوئی بھی دکت نہیں آئے گی تو یہ ہو جاتا ہے یہاں پہ ہمارا بوڈڈ کا سائیز یہاں پہ جو ہم نے لیا ہے اور یہاں سے نورمل ہے بلکل سیمپل سیدھا نیسان لگانا ہے ایسے سیدھا نیسان لگا لیتے ہیں آگے کی سائیڈ ڈیڑھ سے دو انچ کا مارجن لیتے ہو نیسان لگا لیتے ہیں اور اس سائیڈ میں اس طریقے سے ایکسٹر مارجن لیتے ہو نیسان لگا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ ہم نے اس طریقے سے سبھی نیسان اپنے کمپلیٹ کر لیے ہیں اب جب ہماری بوڈی کے نیسان کمپلیٹ ہو جاتے ہیں میں نے پورا آپ کو سمجھا دیا ہے کس طریقے سے نیسان لگاتے ہیں اب آ جاتے ہیں اوپر شولڈر پر اور آرمول پر دیکھیں یہاں پہ میں دو طریقے آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو ہم شولڈر کا نیسان آگے تک یہاں پہ بڑھا لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے دو طریقے کون سے ہیں آرمول کی پروپر طریقے سے کٹنگ کرنے کی سب سے پہلے تو آپ یہ دھیان رکھیں کہ آپ نے کون سی نیک لائن یہاں پہ بنانی ہے جیسے ہمیں بوٹ نیک بنانی ہے تو بوٹ نیک کا بروڈ لینڈ رکھنا ہے ہمیں یہاں پہ یہاں پہ پونے پانچ انچ آئے گا تک تاکہ ہمارا پہلے ہم بوٹ نیک کا یہ نسان اپنا اس طریقے سے کمپلیٹ کر لیے یہ ہمارا بوٹ نیک کا نسان آجاتا ہے اب ہمیں یہاں پہ دھیان دینا ہے کہ ہمیں کندی کتنی رکھنی ہے سولڈر یہاں پہ کتنا رکھنا ہے تو یہاں پہ آپ کو سولڈر نہ ناپتے ہوئے صرف کندی کندی ناپنی ہے جو کہ ہمیں یہاں پہ سٹیپ بولتے ہیں کہ کتنا رکھنا ہے جیسے کی ہم یہاں پہ دو انچ رکھے گے تو ہم دو انچ پہ نسان لگائیں گے تو یہ ہمارا پونی دو انچ تیار آجائے گا آپ نے پھر یہاں پہ سولڈر نہ آپ نے کی جورت نہیں ہے کہ آپ کے یہاں پہ سولڈر کتنے ہیں صرف یہاں پہ کندی سے ہی آپ کا کام چل جائے گا اسی سٹیپ سے کام چل جائے گا کہ کتنا آپ نے یہاں پہ یہ سولڈر رکھنا ہے تو ٹوٹل سولڈر کی بات کریں تو یہاں پہ آتا ہے ہمارا پونی سات انچ تو اس نسان کو ہم یہاں پہ ایسے سیدھا لگائیں گے اور پھر اندر کی سائیڈ یہاں پہ یہ والا پونہ انچ اندر کی سائیڈ لیں گے یہاں پہ دھیان رکھنا ہے یہ پونہ انچ لینا ہے اس طریقے سے اور پونہ کی بھی آپ ایک انچ بھی لے لے تب بھی کوئی دکت نہیں ہے اس طریقے سے نسان لگائیں گے اب ہمیں یہاں پہ سیب ڈال لیے تو سلیو لیس پیس میں آپ یہاں پہ دھیان رکھیں اوپر سے اس پونٹ سے تقریباً یہاں پہ ڈھائن سے ہی آپ کو سیب دینی سٹارٹ کرنی ہوگی اس طریقے یہ چکن ورک ہے تو تھوڑا یہاں پہ نسان چوپ کمالے میں تھوڑی دکت آتی ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ سیب دے گے تو یہ آپ کا پرفیکٹ آئے گا یہاں سے آپ کی اس طریقے کی گولائی ہے دیکھیں یہاں سے اس طریقے کی تھوڑا میں آپ سے پین سے آپ کو بتا دیتا ہوں اس طریقے کی ہماری یہاں پہ گولائی آتی ہے کیونکہ میں نے اسی پوائنٹ پہ یہاں پہ کٹنگ کرنی ہے اور یہ ہمارا کسٹومر کا پیس ہے ایسے نہیں کہ میں آپ کو ایک تو آپ کی یہاں پہ کوئی دکھت آئے گی نہ تو یہاں سے اسکین نجھر آئے گی نہ آپ کار مول بڑھار لگے گا نہ ہی چھوٹا لگے گا پروپر طریقے سے یہ بلکل سیٹ آئے گا اب بات کرتے ہیں دوسرا طریقہ ہمارا کون سا ہے سپوز کرو ہم یہاں پہ کوئی بھی ڈیپ نیک بناتے تو آپ نے یہاں پہ اس میں کیا کرنا ہے کہ اس میں بھی آپ نے کندھی کا دھیان رکھنا ہے کسٹومر سے پوچھ لینا ہے کس طریقے سے کتنے step چاہیئے کتنا step چاہیئے اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کور چاہیئے ہوتا ہے تو اس میں ہمیں یہ solder بڑھا لینا چھوٹا step لینا ہوتا ہے تو یہ تو ہو جاتا ہے دوسرا طریقہ آپ نے یہاں پہ simple اس طریقے سے چھینج پہ اس طریقے سے نیسان لگا لینا ہے ڈیپ نیک میں اور یہاں سے آپ سیدھا نیسان لگا لیں یہاں پہ کوئی بھی آپ کو سیب نہیں دینی ہے سیدھا کوئی دکت نہیں پہلے اس میں ہم نے کیا کیا ہے سولڈر بھی ہمارا بڑا ہو چکا ہے کندی ہوگی یہاں پہ بھی چھوٹی ہو چکی ہے اور کوئی دکت نہیں آئے گی اگر آپ دیپ نیک ہے جیسے چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ یہاں پہ دھیان رکھیں 12 انچ کا سولڈر کٹ کر جب آپ لگ تو کوئی بھی دکت آپ کی نہیں آنے والی آپ یہاں پہ بیک کی بات کریں تو بیک میں اس پوئنٹ سے ایک انچ ادھر ایسے نیسان لگائیں گے اور یہاں سے یہ سیپ دے دیں گے یہ ہماری بیک سیپ ہوگی تو یہاں پہ دوستو جب ہم کٹ دیں گے تو فرنٹ والی نیسان پہ اس طریقے سے جہاں پہ نیک ہے اور یہاں پہ ایک پہ داؤن کرنا ہوتا ہے یہاں پہ سولڈر اگر آپ 12 انچ ہے تو اپنے ڈاؤن نہیں کرنا ہے اور اگر آپ سولڈر 12 انچ سے باہر جا رہا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں ان نیسان پہ کٹ کر رہیں گے بیک والے پہ اب ہم یہاں پہ بیک پہ چھوڑ دیں گے اور فرنٹ پہ کٹ کریں گے تو یہ ہماری فرنٹ اور بیک کی کٹ لے جاتے گے اس کے بعد یہاں پہ باہر والے نیسان پہ کٹ کریں گے تو یہ دیکھئے دوستو یہاں پہ ہم نے پرفیکٹ طریقے سے آپ کو کٹ بتائی ہے سلیو لیس پیس کی کی کیسے کرتے ہیں کیسے آپ کار مول پرفیکٹ آئے گا بوٹ نیک میں ہم نے کٹنگ کر آپ بتائی ہے میں چیز ہیپ کے بارے میں بتایا ہے کہ یہاں پہ کون یں کیوں نکلتے ہیں جن کی کمر کم ہوتی ہے اور ہیپ زیادہ ہوتی ہے تو یہ کان بولتے کان نکل جاتے جو بہت گندے لگتے ہیں اس چیز کو ہم کیسے کبر کریں وہ بھی میں نے آپ کو سمجھا ہے اور پروپر طریقے سے آپ بتا دیا ہے یہاں پہ کٹی تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک